تین آیت سورہ احضاب کیوں سمجھئے کہ نچوڑ ہیں اس حصلے میں یا نسان نبی لستم نکاہ بمن النسان اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کے ماند نہیں تو کیا وہ عورتیں نہیں تھی عورتیں تو تھی کیا ان کے احساسات عورتوں والے نہیں تھے وہ تو تھے کیا بات تم نبی کی بیویوں ہوں تمہیں عثوہ بننا ہے ان اتقیتن فلا تخزان بالقول اگر تمہیں باقی اللہ کا تقوی اور خوف ہے تو کسی اجنبی سے اگر بات کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اپنی آواز میں لوچ مت پیدا کرو کہ جس شخص کے دل میں کوئی روگ ہے گندگی ہے وہ کوئی آس لگا بیٹھے گئی ہے جو نجھ سے گفتگو کر رہی ہے جس انداز میں کر رہی ہے جس لگاوٹ کے ساتھ کر رہی ہے تو کوئی نہ کوئی موقع ہے میرے لئے اِنَّا لِلَّهِ مَا لِلَّهِ جَعَرْهِ کہ رکھتا آواز میں بات ہے وَقُلْنَا قَوْنَا مَعْرُوفَا اور معروف بات کہو صرف اس سے آگے بڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرَّجَلْ جَاهِلِيقِ الْغُولَةِ اور قرار پکڑو اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ رہو اپنے گھروں میں تمہاری اثر جگہ گھر ہے باہر نکلنا تمہارا کام نہیں ہے ہاں ضرورت ہو سکتی ہے اس کا عباد میں ذکر آجائے لیکن فلسفہ کیا ہے عورت کی اثر جگہ اس کا گھر ہے جو ڈیوٹیز کی تقسیم کر دی گئی ہے اللہ کی طرف سے اس میں عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہے میں حدیث سنا چکا ہوں کہ جب گھر سے عورت نکلتی ہے تو شیطان تاکتا ہے اس کو اور پھر ظاہر بات ہے کہ اس سے جو فتنے پیدا ہوتے ہیں وہ سب شیطان کے ذریعے سے اور جو جاہلیت تھی اسلام کے آنے سے پہلے کا جو دور تھا اس میں جس طرح تم بند سمر کر اور لوگوں کی نگاہوں میں آنے کے لیے نکلتی تھی اب وہ طریقہ اختیار لگ دیکھیں یہ بھی ایک بڑا نفسیاتی نمتہ مرد کے اندر قوت ہے وہ اپنی قوت کا ظہور چاہتا کبھی جی چاہتا ہے دیوار کو کندہ دے مارے راستہ چلتے کسی کو لگائے کندہ قوت ظہور چاہتا ہے عورت کے پاس سب سے بڑا سرمایہ اس کا نسوانی حسن ہے نسوانی طاقت تو نہیں ہے اس کے اندر ایک عرج ہے کہ اپنے آپ کو ظاہر کرے اس کا نام تبروج بروج کہتے تھے ان برجیوں کو کہ جو فصیلتوں پر ہوتی تھے اور ظاہر بات ہے دور سے مصافر آرہا تو پہلے تو برجی ندر آتی تھی تو نگاہوں میں آنا نگاہوں میں کھمنا یہ تبروج تو تم جس طرح پہلے بناو سگھار کر کے نکلا کرتے تھی اور تبروج تبروج الجاہلیہ اب وہ چھوڑو واقمن صلاة واتین زکاة اور نماز قائم رکھو زکاة ادا کرو واتین اللہ ورسولہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند نہ ہو اب آئے الفاظ جو اہم ترین ہیں اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْهِمْ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَحْحِرَكُمْ تَطْحِيرًا اے نبی کے گھر والیوں اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی برائی ہر طرح کی نافاقی کو دور کر دے اور تمہیں پاک کر دے پاک کرنا کر خوب 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 تَطْحِيرًا يُطَحْحِرَكُمْ تَطْحِيرًا کیوں؟ تمہیں نمونہ بننا ہے تمہیں عصوہ بننا ہے یہ الفاظ اثر میں آئے ہیں قرآنِ مجید میں ازواجِ متحرات کے بارے میں سارا جملہ چل رہا ہے یا نسان نبی سے ہمارے کچھ دوستوں نے کہا ہے کہ اہلِ بیت سے مراد حضرتِ علی حضرتِ فاطمہ حضراتِ حسنین ہیں وہ بھی حضور لیں فرمایا میں نے ایک ٹی وی مذاقرے کے اندر بھی جب حضرات ہی کہہ رہے تھے کہ اہلِ بیت تو اصل میں وہ ہیں میں نے کہا ہے اصل میں بیویاں ہیں لیکن وہ بھی اہلِ بیت ہیں حضور نے ایک چادر میں جب سمیٹا سب کو یہ بھی لاہو بہاو لاہو بہاو یہ بھی میرے اہلِ بیت ہیں سلمان سلمان مننا اہلِ بیت سلمان بھی ہمارے اہلِ بیت میں سے دو جتما قریب ہوا لیکن قرآن میں یہ لفظ آتا ہے صرف بیویوں کے ازواج کے اہلِ ایمان نبی کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جتک کہ اذن نہ دیا جا اور اس کے بعد فرمایا اور دیکھو اگر نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کی اوٹ سے مانگو یہ ہجاب کا نفس آیا ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ ہجاب کا کوئی حکم قرآن میں ہے ہی نہیں پہلے وہاں کے گھر کھلے ہوتے اوپر کوئی پردہ بردہ نہیں ہوتا اور گھر کوئی گنالوں کے اور اکڑوں کے تو نہیں ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے گھر لیکن یہاں پر فرما دیا گیا پردے اس کے بعد سے جب سے یہ آئے تو تنی گھروں کے عمر پر دیڑا اب ظاہر بات ہے کہ اس میں چہرے کا پردہ ہی ہوا اسی کو حضرت عائشہ نے آیت الحجاب تران دیا اور پھر دیکھئے جو ریالیزم میں نے کہا کر رہا کہ اللہ نے بھی فرمایا کہ سب سے زیادہ محبت انسان میں عورت کی ہے حضور نے فرمایا یہاں بھی فرمایا یہ زیادہ پاکیزہ بات ہوگی تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ان کے دلوں کے لیے اگر نبی کی بیوی بے حجاب تمہارے سامنے آ جائے گی تو وہ نبی کی بیوی ہے اور ازواج متحرات ہونے کیا تھی تمہاری ماں بھی ہے لیکن ایک عورت بھی تو ہے اور تم چاہے صحابی ہو کچھ بھی ہو تم مرد بھی تو ہو یہ مرد اور عورت کے درمیان جو کشش ہے یہاں بھی اس کا ساس نبی کی بیویوں کو بھی یہ نہیں کہا کہ اس سے ماوراں ہیں معصوم تو کوئی نہیں نبی کے علاوہ وہ تو اللہ کہہ رہا ہے ہم تمہیں پاک کر دینا چاہتے ہیں پوری طرح پوری طرح پوری طرح پاک کر دینا چاہتے ہیں تاکہ تم تمام خواتین امت کے لیے اسوا بن جاؤ فرمایا یہ جو مردے کی اوٹ سے کوئی شیل لینا دینا ہے اس سے یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزہ بات ہے ان کے دلوں کے لیے بھی یہ ہے اللہ کالا کا حکم سورہ آزاب لگنا اس کے بعد اسی سورہ آزاب میں اس سے جو مستثنہ ہے گھروں میں اذن لیے بغیر بھی ناخل ہو سکے جن کے سامنے اذوازِ متحرات اپنے کھلے چہرے کے ساتھ آ سکتی تھی ان کے ایک فیرش دی گئی ہے یہ مختصر فیرش ہے کوئی حرج نہیں ہے ازوازِ متحرات پر ان کے باپوں کے سلسلے ابو بکر آئے تو جائیں سیدھے حضرتِ عائشہ کے بھی کون لوکے گا اور بیٹوں کے اور ان کے بھائیوں کے اور ان کے بیٹوں کے بھائی بھتیجے اور ان کی بہنوں کے بیٹے یعنی بانچے ولا نسائے ہنہ نسائے ہنہ اس کو مچاکا ہوں نوٹ کریں اپنی عورتیں جان پہ چاند کی عورتیں اجنبی عورتیں نہیں جس پر مزید گفتگو ہوگی سورہ دور کے حوالے سے ولا ما ملکت ہے مانو حدنا اور جو ان کے ملکے یمین ہیں ان میں ایک رائے یہ ہے کہ مراد صرف بانیاں ہیں اور ایک مراد یہ ہے کہ اس میں مرد غلام بھی شامل ہو ایک رائے یہ ہے کہ مرد غلام جب تک کہ ابھی وہ بالگ نہ ہو بچہ ہے موسیقا موسیقی